میں ان باتوں سے یہ دادا لگا رہا ہوں کہ ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بیزو بھی تو کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہمارے پرائم منسٹریں مر جائیں بجا سنگلی آپ نے کہ میں کیوں بولتی ہوں بھائی میں لگاتا ہے ایک دو آرہ روپیہ لیکن میں جب دیکھا ہمارے بکر صرف یہ ہے لہذا میں نے کہا یہ انڈرسٹر کھولنا مشکل ہے اور پھر میں نے نہیں کیا اور نہ کروں گا اور نہ کبھی ارادہ دوسری جہاں کہیں کر لوں گا لیکن اس ملکم نہیں کروں توبہ کرتا ہوں اسلام علیکم نمستے سسریعکال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں ہوں تاریخ نیازی میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم نمستے سسریعکال میں ہوں سویرا خان اور میرے ساتھ ہیں میرے نام ہے مہین سبحانی میں ہوں اسلام علیکم آپ سب کو میری طرح سے مہین سبحانی کو جو لوگ دیکھ چکے ہیں وہ کامنٹ کے ذریعے سے بتایا ہیں اور کہیں ان کی باتوں سے آپ بور تو نہیں ہو رہے کیونکہ جب ان کی اتنی جنرلی زندگی کی اتنی جگہ جا چکے ہیں کہ جب یہ بولتے ہیں تو ان کی جو ٹرین چلتی ہے تو وہ بندے بھارت جیسی سپریٹ پکڑ لیتی ہے تو بندے بھارت ایک انڈیا کی ٹرین نہیں بنی ہوئی ہے اچھا آپ کا جب انڈیا کا ایکسپریریس ہے نا وہ تھوڑا سا پرانا بھی ہے تو آج انڈیا بڑا تبدیل ہو چکا ہے یہ سننے میں آتا ہوگا یعنی یہ کہا جائے پچاس سال کے اندر بڑا ڈیفنس آ گیا ہے آج سے پچاس سال بیگ کر رہے ہیں پوسرہ تو نہیں دی جو اب پچاس سال کے اندر جو تبدیلی آئی میں بہت سرپائز ہوا ہوں اور بہت ہی مارڈر شہر بن گیا ہے اچھا ایک ویڈیو ہے جس میں ایک انکر ہے وہ انڈیا سے ریلیٹیڈ لوگوں سے بات کرتے ہیں پاکستانیوں سے لاہور کا ایک لڑکا ہے سوہیب چودری تو دیکھتے ہیں وہ کسی شخص سے کیا بات کر رہے ہیں تو پاکستانی انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یعنی عام پبلک تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو پھر اس کے بعد ہم اپنی رائے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کا ٹائٹل پڑھیں گی صغیرہ ویڈیو کا ٹائٹل سٹارٹنگ میں ہندی میں آگے کا پڑھ لیتی ہوں پاکستانی پبلک ریاکشن پاکستانی پبلک اینگری ریاکشن سو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو میں دیکھتے ہیں کیا ہے ویڈیو میں سو لیٹس سٹارٹ وہ انڈیا اس معاملے میں بہت آگئے ہیں اور وہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ آپ یقین کریں آپ ان کے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے دولر نہ سٹیبل نہیں ہورا پاکستان میں سے پہلے تو انڈیا ہم سے ہر چیز میں آگیا ہے نمسکار دوستو میں انا میں دیمان و آپ دیکھ رہے ہیں نیسان برو آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ ہے ریل انٹیٹنمنٹ ٹی وی کا ویڈیو ایک پاکستانی یوٹیوبر ہے انہوں نے پاکستان کے لوگوں سے پوچھا تھا کہ بھارت کی جو میڈیسین ہے پوری دنیا کے اندر جاتی ہے جبکہ پاکستان اپنی ضرورت کی بھی میڈیسین نہیں بنا پاتا ہے کیا قارن ہے ویڈیو بہت ہی اچھا ہونے والا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ویڈیو دیکھیں گے اور اپنا اپنین دیں گے ویڈیو کے لاشٹ میں اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھے گا ہاں یہ ویڈیو دیکھتے ہیں سلام علیکم وآلیکم السلام آپ کا نام محمد علیہ السلام محمد علیہ السلام مجھے یہ بتائیں کتنے عرصے سے آپ اس میڈیکل کی فیلڈ میں آپ انوال برادر مجھے تقریباً بیس سال ہو گئے ہیں بیس سال ہو گئے ہیں آج اس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی ریکوائرمنٹ ہے میڈیسن کی کتنے پرسنٹ ہم خود میننفیکچر کر رہے ہیں یہ میڈیسن کو آپ کے خیال میں برادر تقریباً تقریب جانا وہ کوئی سکسٹی پرسنٹ ایسی ہے جو ہماری جہاں جو نا لوکل کمپنیز جو ہم کہتے ہیں نیشنل لیول پہ وہ پوری کر رہی ہے ان میں سے کسی کا نام کوئی ملکہ آپ کہیں کہ یہ کمپنی ہے یہ میڈیسن بہت اچھی پروڈیوس کر رہی ہے جیسے سامی ہو گئی گیٹس ہے اور ملکہ ریمینگٹن ویرا ہو گئی یا اکھائی فارما ہو گئی یہ ساری پاکستان کی کمپنی ہے پاکستان کی شائیگان ہو گئی اگر بات کریں انڈیا کی کرونا آیا کرونا کے اندر جو ویکسین ریکوائرٹ تھی پوری دنیا کو سکسٹی ٹو پرسنٹ جو ریکوائرمنٹ تھی وہ انڈیا کی ویکسین نے پوری کی انڈیا کی ویکسین یا انڈیا کی جو فارماسوٹیکل انڈرسٹی یا بہت تیزی سے گروہ کر رہی ہے ورلس فارمیسی کہا جا رہا ہے انڈیا کو کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں ان کی ورث یا پھر ان کی کوالٹی بہتر ہے کیا وجہ دیکھیں جی اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ دو چیزیں ہیں سب سے پہلے جب آپ میڈیسن لیتے ہیں آپ کہتے ہیں یا اس کی ایفیکیسی بہت اچھی ہونی چاہیئے دو چیزیں کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہے ایک ایفیکیسی بہت اچھی ہو دوسرا وہ پرائس وائز کام ہو ٹھیک ہے اب یہ دونوں چیزیں اگر آپ کمپیئر کریں ملٹی نیشن کمپنیز کے ساتھ تو وہ انڈیا اس اس معاملے میں بہت آگئے ہیں بہت آگئے ہیں اگرچہ دیکھیں ہم اس چیز کو اسیپٹ کریں یا نہ کریں کہ یار وہ ہمارا دشمن ملک ہے جیسی بھی وہ ایک سیبرٹ ایشو ہے اور ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جس کے اندر ہمیں دشمنی تو رکھنی نہیں چاہیے اس کے اندر سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کی وجہ سے یہ ویڈیو اور کارڈ کر رہے ہیں ایون بات کی جائے یہاں سے پیشنٹ جاتے ہیں اگر وہ ہمارا دشمن ہے تو وہ ان پیشنٹ پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرائیں سپوز پاکستان میں تو آپ کا کم از کم تقریبا تقریبا ترٹی لیک جو نا آپ کا حرچہ آتا ہے کم از کم یہ بات کر رہے ہیں یہ آپ کو جو ڈاکٹر نے نا وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی تقریبا آپ کا پندرہ سے سورہ لاکھ لگے گا لیکن وہ جب آپ ٹیسٹ ورہ کروائیں سارے اور کڈنیز ورہ کا ٹیسٹ ورہ سارے ہوتے ہیں جب ٹریٹمنٹ پراپر چلے گا وہ تیس لاکھ کے رون وہ تو ایک جو نا نارمل پرسن یا جو سیلری پرسن وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا انڈیا میں اس کا کیا چال رہے ہیں انڈیا میں تقریبا آپ کا ٹوٹل جانا ساڑھے چار سے پانچ لاکھ روپے میں مکمل آپ کا ٹریٹمنٹ ہو کے آپ ہاسپیٹر سے ڈیسٹارٹ جو کہ آؤٹ ہو جاتی ہیں اتنا زیادہ ڈیفرنس ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ ایک تو جو بہت بڑی وجہ ہے نا وہ ہے ایک تو بہتری کیسے آ سکتی ہے ہمیں ریسرچ ایڈیوکیشن کی طرف جانا چاہیے ہمیں اپنے ایڈیوکیشن کو سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے پھر گورنمنٹ لیول سے کچھ خامی ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو اچھا اس بات پہ آتے ہیں کہ جو انڈسٹریز یہاں پہ لگ رہی تھی ایون ایک چھوٹی چھوٹی میڈیسن فارماسوٹیکل کی جو انڈسٹریز وہ یہاں سے واپس جا رہی ہیں پینا ڈال کا بھی کوئی سین چال رہا ہے میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں وجہ یہ ہے کہ سپوز آپ کہتے ہیں یار میں نے اس ملکینہ بہتری کے لیے کام کرنا ہے میں نے اپنی قوم کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے یہاں کے بچوں کو میں نے پڑھانا ہے آپ یقین کریں دو چیزیں پاکستان میں ایک ایڈیوکیشن اور ایک صحت یہ تو ٹوٹلی بزنس انڈسٹری ہے یہ بزنس ہے انڈیا میں بزنس نہیں اس چیز پہ ہو وہ اس لیول پہ نہیں ہے وہاں گورنمنٹ اس چیز کے اوپر نا ایک نظر رکھتی ہے پاکستان میں آپ جتنی یونیسٹری دیکھ رہے ہیں ساری کے ساری ہسپیٹل دیکھ لیں وہ سارے کے سارے مافیا کے ہیں انہی کے ہسپیٹل ہیں انہی کالج بھی آپ دیکھ رہے ہیں یونیسٹری لیول تک دیکھ لیں آپ اس کی بیک گراؤنڈ چیک کریں کہ کسی گروپ کا حصہ ہوگا اور وہ اتنے سٹرونگ ہیں آپ یقین کریں آپ ان کے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے اچھا ایسا چلتا رہا ہم تو پھر دوسری دنیا کے ایون انڈیا کی بات کریں یا یو ایس کی یا چائنہ کی ان کی میڈیسن کے مختاج ہو کے نہیں رہ جائیں گے نہیں ایک ہوتا جی مختاج ہو کے رہ جائیں گے ہم تو مختاج ہو گئے ہیں ہو چکے ہیں آپ یقین کریں ایک میں آپ کو بابتت ہوں ایک کسی کا بچہ بیمار ہے اس کو پینڈول نہیں مل رہی مجھے یہ بتائیں اس کو آپ کہیں کہ ہم ایٹمی ٹکنالوجی ہیں اس نے کہنا جناب مجھے کیا پتہ ایٹمی ٹکنالوجی کیا ہوتی میرے بچے کو پینڈول ملنی چاہیے میرا بچہ بیمار ہے ٹھیک ہے پینڈول نہیں پینڈول کو چھوڑیں سپوز پینڈول نہیں ہے آپ کہتے ہیں آپ مجھے پونسٹون دے دیں مجھے ڈائیڈیزک پی دے دیں مجھے فیبرول دے دیں کچھ بھی نہیں ہوگا میں لے لوں گا ابھی آج کل تو بلڈ بیک شورٹ ہے پاکستان میں بلڈ بیک شورٹ ہے اور وہ پیشنٹ جس کا پیشنٹ اندر ہے بلڈ دینے والا ساتھ کھڑا ہے بلڈ بیک آپ پاس نہیں آپ کیا کریں گے یہ اس بات کا احساس مجھے تاب ہوگا جب میں آپ کی جگہ وہاں کھڑا ہوں گا اور آپ سے کہوں گا یا مجھے بلڈ بیک چاہیے ہم کہیں گے بلڈ بیک ہیگ نہیں ہے دیکھیں یہ چیزیں ہیں اور انہوں نے جو بات کی ہے ایٹمی پاور کھا کیا کرنا ہے جہاں پر آپ کو بیسک فیسیلٹیز پروائیڈ کی جائیں گی وہاں پر پھر ہم اٹامک پاور ہو کر بھی کیا کریں گے انڈیا سے میڈیسن آ رہی ہیں انڈیا سے میڈیسن آ رہی ہیں آپ کے سٹور کی نہیں اوورال انڈیا سے میڈیسن آ رہی ہیں پاکستان میں بلکل آ رہی ہیں ہماری تو آپ کو میں نے بتایا ہے مافیا سسٹم ایسا ہے کہ وہ لے آتے ہیں ان کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے دبائی کے تھرو شاید آ جاتی ہیں آ جاتی ہے میڈیسن آ جاتی ہے پھر ان کی پیکنگ ہم چینج کرتے ہیں انڈیا کا نام تو ہم لیں گے نہیں کیونکہ طریف تو ہم کسی کی کر نہیں سکتے ہیں ہاں جی ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بہت شکریہ ایزان تمور اور فیزان آج جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ اگر فارماسوٹیکل کی بات کی جائے میڈیسن کی منفیکچنگ کی بات کی جائے کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کتنے پرسنٹ جو ریکوائیڈ میڈیسن ہے اس کا کتنے پرسنٹ پاکستان میں بن رہا ہے اور اگر انڈیا کی بات کی جائے ان کی میڈیسن کی ڈیمانڈ اور ورث ڈے با ڈے بھار رہی ہے ورلڈ فارمیسی کہا جا رہا ہے ورلڈ فارمیسی انڈیا کو کیا وجہ سمجھتے ہیں پاکستان کی پہلے بات کرتے ہیں اور پھر انڈیا ٹھیک ہے سب سے پہلے بات یہی ہے کہ ڈولر نہ سٹیبل نہیں ہو رہا پاکستان میں کبھی اب ہو رہا کبھی ڈاؤن ہو رہا ہے اس وجہ سے فارماسیوٹیکلز پہ بھی اور بھی مسئلے پہ بہت مسئلہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جسی وجہ سے انڈیا ہے اور بھی صبح بھی جی ایسی کے سینئر یہی بات بتا رہے تھے کہ جنہوں میں باندال میں چھے کروڑ باندال بتا رہا تھا کہہ رہا ہم اپنی کمپنیز کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس کہہ رہا ہمیں جو ہے نا جو فارمول ہے کچھ ڈالرز کا پڑھ رہا ہے اور وہ ہم ہاں سے دے رہے ہیں پیسے اور یہاں پہ پرائز بھی نہیں بڑھا رہی ہے یا کیا چکر ہے انڈیا کی بات کریں جو میں کوئسٹن کر رہا تھا ہمارا جو ویڈیو کا مقصدہ وہ یہ ہے کہ انڈیا کی میڈیسن کی ورث کیوں بڑھتی جا رہی ہے لوگ جو پوری دنیا کے کنٹریز ہیں انڈیا سے میڈیسن کیوں ایمپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کس وجہ سے فارمسوٹیکل انڈسٹری میں گروہ کر رہے ہیں کیا وجہ سے سب سے پہلے تو انڈیا ہم سے ہر چیز میں آگیا ہے سب سے پہلے انڈسٹریہ لگا رہی ہے یہاں پہ ہمارے انڈسٹری کوئی نہیں ہے نہ یہاں پہ کام ہے نہ کچھ چیز ہے انڈسٹری ہوتھ لگاتا ہے وہ ہر چیز ہوتھ بنا رہا ہے وہاں پہ فارمولے بھی ہوتھ بنا رہا ہے ہر چیز وہ ہوتھ بنا رہا ہوں سب سے بڑے بات جو ہوتھ بنا رہا ہے تو بھی اس کو کوسلی بھی کم پاری ہے اس لئے وہ سب کو دے رہا ہے اور آگے بھی دے رہا ہے اپنے ملک میں بھی دے رہا ہے ہر چیز کی ریسرچ بھی وہ ہوتھ کر رہا ہے یہی آپ نے جو آگے یہ بات کرتے ہیں اس کا شاید انہوں نے انصر کیا کہ آپ نے بولا کہ کیمیکل اور فارمولے مہنگے ہو گئے ہیں اور جبکہ وہاں پہ وہ فارمولے بھی ہوتھ بنا رہے ہیں اور کیمیکل بھی ہوتھ بنا رہے ہیں اس طرح یہ بلکل اس طرح صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس طرح یہ ہو رہا ہے تو کیسے ہم اسے بہتر کیسے کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں دیکھیں ہم نے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے سوچنا ہے تو کیسے آپ کی کیا اپینین ہے کہ کیسے پاکستان میں ریسرچ سسٹم زیادہ بہتر ہونا چاہیے یا فیکٹریز لگنی چاہیے میڈیسن ایدھر کیسے منفیکچنگ ہو سب سے پہلے تھے یہاں پہ وہ انڈسٹریز گرارہ لگانی چاہیے ان کو جو کہ بلکل بھی نہیں ہے بہت کم ہونگے ہیں اور جو کچھ ہے تھی انڈسٹریز یہاں پہ ہے تھی وہ بھی آپ ہی کہہ رہے ہیں بند ہو رہی ہیں کافی یہاں پہ میرسن ہے اتنی چھوٹ ہیں ہلتھ کے دپارٹمنٹ کے بات کیجئے لازم میں بس یہ بتا دیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہلتھ کے دپارٹمنٹ میں ورک ہو رہے ہیں ہسپیٹلز وغیرہ میں بہتری آ رہی ہے یا نہیں ٹھیک ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے پہلے بہتر تو ہو رہا ہے ایس کمپیر ٹو اگر انڈیا بات کر رہے ہیں انڈیا ہر لہاں سے کیونکہ آپ دیکھونا یہاں پہ مارے سیاستان بائی لاج کروانے جا رہے ہیں سب سے پہلی بات علاج لندنے کروانے جا رہے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے ایسا ہوسپیر کوئی نہیں بنایا یا کوئی ایسی چیز ہی نہیں بنایا کہ وہ علاج اپنا یہاں پہ کروا سکے دوستو آپ نے سنا ہوگا بہت سارے پاکستان کے ویڈیو میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے جو نون مسلم ہیں وہ کافیر ہیں وہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں ان کی بنائی چیزیں یوج نہیں کرنی چاہیے ایسا بہت کچھ یہ لوگ بولتے ہیں یہاں پر بھائی صاحب نے ایک چیز سری سے بتا دیئے کہ جس دن آپ کا بیٹا ہوگا اس کو جو ہے بلیڈ کا جو پیکٹ ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا جس میں بلیڈ اکھا جاتا ہے تب آپ کو سمجھ میں آیا گا کہ ایٹمی پاور ہونا اور جو سنسادر لوگوں کو ملنے چاہیے وہ نہ ہونا کتنا بڑا انتر دکھاتا ہے یہ لوگ ہمیں ساں موفار کے بولتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی دوائیاں جو ہم لوگ یہاں پچاس ایسے ایک روپے ہم خیل لیتے ہیں اس کے لئے وہاں پر لوگوں کو تلپنا پڑتا ہے وہاں پر دوائی نہیں ملتی ہے لوگ مر جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی دوائیوں کے لئے سوچئے ہم لوگوں کو یہاں پر سب کچھ ملتا ہے اس لئے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پر یہ بہت آسان چیزیں ہوں گی لیکن پین اٹول کا مطلب آپ سمجھ لیجی پاکستان کے اندر پاکستانی کمپنیاں مجھے اس بات پر شوق ہوا مجھے ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بھائی سمجھ رہے ہو کہ یہ پاکستانی کمپنیاں ہے ہو سکتا ہے باہر کی کمپنیوں نے یہاں پر پلانٹ لگائے ہوئے ہیں پیکنگ ویکنگ ہوتی ہو ہاں ایسی کچھ ہے وہاں سے اب جیسا کہ یہاں پر آپ کو پتا ہے یہ جتی لیڈیسیں یہاں پاکستان میں بنتی ہیں اس کے جتے بھی وہ ہے جو بھی وہ وہاں سے آتے ہیں آپ نے اس پر اتنی ڈوٹی ہے تو ڈوٹی لگی گا لیڈی پھر اس کے پر انہوں نے ابھی جو حال میں اس سے پہلے بھی لگایا تھا اور ابھی 18% مہنے میں لگایا انہوں نے جو دوا میں چار پانچ سو کی لاتا تھا وہ ہو گئی آٹھ سو نو سو کی تو آپ سوچیں یہ جو کہتے ہیں سستی پرسنٹ دوائیاں یہاں بنتی ہیں ایک زمانے بنتی تھی مشرف صاحب کے دور میں اور اب وہ دوائیاں نہیں بنتی اب اس کا یعنی سستی کو آتا کہتے ہیں 30% 40% سے زیادہ دوائیاں نہیں بنتی سب بنت پڑ گئے ہیں اچھا انڈیا کو کہا جاتا ہے ورلڈ فارمیسی یعنی انڈیا میں سستی ترین میڈیسن یعنی سمجھو دنیا کو میڈیسن دیتا ہے پورے دنیا میں جاتی ہے پوری دنیا میں اور دنیا کی فارمیسی کہا جاتا ہے یعنی کہ ورلڈ کی فارمیسی انڈیا اچھا سب سے خوبصورت بات موسیقی موسیقا 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 پازیٹیو نگھیٹیو بتایا تو ہیران ہوگا. میں نے کہ ان کے جانے اور ہوگا. اچھے کیا ہوا پھر وہاں پہ جو آپ جھیں گے کا بتا رہتے تو وہ جب 5 4 سال ہوگا ہے، وہ کامیاب رہاں انہوں نے میرے سامنے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہنڈڈ ڈالر پر پر کیجی کے حساب سے ایکسپورٹ ہوتا ہنڈڈ ڈالر، ڈالر نائنٹی ٹو میں۔ ڈالر ریگھانٹے ٹو میں لیپٹن کے نام سے لیپٹن س studied会قا کیونکہ یہ بھی نہیں کیا اس کے نام سے جاتا تھا اور جھنگا تین مہینے میں سال میں تین گروہت ہوتی تھی دو گروہت تین مہینے میں اسے کمپلیٹ جھنگا چھنگ سے نو انچ تک کارمبہ ہوتا تھا اور ہم نے اتنا جھنگا دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے اس کو باقیدہ بوٹل میں کیمیکل ڈال کر دو پیسپ کرتے تھے کوئی دکھائے تو ہاں ہمارے پاس یہ ہے سیمپل سیمپل ابھی بھی پتہ نہیں اب ختم ہو گیا اچھا وہ انڈسٹری ختم ہو گیا وہ حکومت دا ختم کی ان کو کوئی وہ فیسٹری نہیں دی انہوں نے بہت ایک ویسٹ کی لیکن یہ انڈسٹری لگواتے ہیں آپ کے کم اور بیش اندازے سے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے گے کتنے گھروں کے چول گئے وہ ساتھ دو لوگ ستاف کم تھا کم از کم نہیں تو زیادہ تھا پانسو چار سو رکھ لیں آپ اچھا آپ کو مطبع اندازہ ہے کہ اس سندھ میں کتنی غربت ہے مطبع ایک کاروبار خود چل کے آ رہے ہیں ہم اس کے ٹانگیں کاٹ رہے ہیں اچھا وہ زمین بنجر تھی انہوں نے لیس پہ پچاس سال کے سو سال کے پچاس سال لے دیئے تھا اور اس پہ ہٹ بنائے اس کے مکانات بنائے اس پہ پانی کے آرچز کا ددام گیا لاکھوں روپیہ خرچ کیا آپ نے روڈ بنائی کچھی سب صحیح ٹرانسپورٹ رکھی انہوں نے انگریز لائے بلا کے وہ اس کے پر وہ اسپیسٹریٹس تھے وہاں سے اسکارڈرینڈ یوکے سے آئے تھے وہاں کے لوگ دینے والے ان کے ساتھ ہم نے رہ کے سیکھا لیکن جب کامیاب ہو گیا حکومت کا جو تھا وہاں پہ وہ پروجیکٹ تھا وہاں پہ کونسی حکومت ہے اس دور میں یہ پریسٹ پارٹی کے اچھا جب وہاں ہم گئے تو وہاں انہوں نے ان کا جو خائم علی شاہ تھا زمانے میں وہ آیا اور بھی منسٹر آتے تھے ان کو وہاں سے جھینگہ باہر سے پکڑ کے یا سمندر سے پکڑ کے یہ سردی کے سیزن آتا ہے اس میں جھینگے کے آ جاتے ہیں پاپلیٹ مشریہ کیوں کیونکہ کیٹی بندر کا علاقہ وہاں یہ مشریہ بہت پائی جاتی ہیں بلکل بلکل ایسا ہے تو وہ لے کے کھلا دیتے ہیں تو دعوت کی اکھا بھی کریں یہاں ہم نے تیاری اچھا انڈیا کا بارڈر بھی لگتا ہے وہاں پہ کچھ لوگ بچھے رے بچھے چلے جاتے تھے تو وہ بدین کا علاقہ ہے اچھا اس طرح میں نے سنے بہت ساری انڈسٹرییاں برباد ہوئیں گے جینز بنانے کی ٹی شٹے بنانے کی بنگلہ دیش شفٹ ہوئے یہ حکومت ہماری جو ہے ہر چیز میں انٹر پر بلکل کھانے کو دیتے ہیں ابھی آپ نے فرض کیے ایک لاکھ پر دیا اب جب دو تین ماہ سال بڑھ بھائی بڑھا ہوں تیکس پڑھا اب جب آپ جب تیکس پر تیکس بڑھا ہوگئے ابھی وہ تو کر رہا ہے نا اس پورٹ ان کو بھی فریشان ہوتی ہے تو ایل سی وغیرہ نہیں کھلتی آرام سے اس میں بھی کمپٹیشن ہے آپ کا پکلہ تیش انڈیا سے مطلب یوں سمائلوں کے اس ملک کو دوبنے والے دوبا ہے دوبایا کسی نے نہیں ہے اور میں ان باتوں سے یہ دادہ لگا رہا ہوں کہ ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں ہے ہمارے میں جب بھی تو کرتے کے دعا کرے کہ ہمارے پرائی منسٹریں مر جائیں بجات سنگلی آپ نے کہ میں کیوں گولتی ہوں بھائی میں لگاتا ہے ایک دو آرام روپیہ لیکن میں جب دیکھا ہمارے پر سر پیئے ہیں تو لہذا میں نے کہا یہ انڈر سے کھولنا مشکل ہے اور پھر میں نے نہیں کیا اور نہ کروں گا اور نہ کبھی ارادہ دوسری جہا کہیں کر لوں گا لیکن اس ملک میں نہیں کروں توبہ کرتا ہوں اس ملک سے تو دوبارہ کسی اور ملکہ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے جب تک کے لیے اللہ حافظ